بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بائی اپسی کے پارے میں بائی اپسی ایک میڈیکل پروسیڈر ہے اس میں ڈائیگلوزز کے لئے جسم سے ایک ٹیشو کا نمونہ نکالا جاتا ہے جو کہ عام طور پر بیماریوں کی دستریز کے لئے کیا جاتا ہے جیسے کینسر، انفیکشن یا کسی خاص اضرور یا ٹیشو پر متاثر کرنے والی کوئی بیماری ٹیشو کے نمونے کا عام طور پر پتھولوجس کے ذریعے مایکروسکوپ کے نیچے انیلیسز کیا جاتا ہے جو کہ براملٹیز کے نشاندہ ہی کرتا ہے یا بیماری کی موجودی کی تزدیق کرتا ہے بائی افسی مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے بشمول سرجری کے ذریعے ایک خاص سوری کا استعمال کرتے ہوئے اور یا ٹیشو کے مقام کے نحاظ سے انڈرسکوپک طریقے کار کے ذریعے بھی بائی افسی کی جا سکتی ہے بائی افسی ٹیشو یا آزار کی صحت کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے خاص طور پر جب ایمیجنگ یا فیزیکل چیک اپ کے ذریعے غیر معمولی نیشنومہ سورزش یا تبدیلیوں کا پتہ لگے ہیں بائی افسی کیوں کی جاتی ہے نمبر ایک بائی افسی کی تشریز نمبر ایک بیماریوں کی تشریز یہ ٹیشوز میں غیر معمولی سیلز کی نشاندہ ہی کر کے کینسر جیسی محلک بیماریوں کی تشریز سے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ کینسر کی موجودگی اس کی ٹائپ اور اس کی سٹیج کی تصدیق کر سکتا ہے نمبر دو انفیکشن کا پتہ لگانا بائی افسی کسی بھی حسو یا ٹیشو کو متاثر کرنے والے بیکٹیریل وائرل یا فنگر انفیکشن کی شنافت کر سکتا ہے نمبر ثری انویسٹگیٹنگ انیسپلینڈ سیمٹم اگر واضح وجہ کے بغیر علامات بخراب ہیں مطلب کی کوئی گلٹی سورجنی غیر واضح درد تو بائی افسی بیسیک کنڈیشن کی ڈائیکنالس میں مدد کر سکتی ہے آزا کے کام کا انداتہ لگانا جگر یا گردے جیسے آزا کے لیے بائی افسی ان کے کام کا جائزہ لینے کے لیے اور ٹرانس پرانٹ کے بعد فائیبروسیس یا سیروسیس یا ریجیکٹ ہونے کی ریسی کنڈیشن کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہے مخصوص حالات کے لیے بائی افسی کینسر اس بات کا تعیم کرنے کے لیے کیا آیا ٹیومر بنائن یعنی غیر کینسر والا ہے یا میٹسٹیٹک یعنی کینسر والا ہے اس کی رینڈمائی کے لیے بائی افسی کی جا سکتی ہے انفلیمیٹری ڈیجیز سسٹمیگ لیوبیس آرث میٹر یعنی ایس ایل ڈی کرانس ریسیز یا دیگر آٹو ایمینڈ ڈیجیز جیسے نیشنز کے لیے بائی افسی ڈائیگنوزیس کی تصدیق اور ٹیشوز کی نقصان کے حد کا تعیم کرنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے انفیکشنز غیر واضح انفیکشن یا پھوڑے کی صورتوں میں بائی افسی بیماری کا سبب بننے والے پیتوجیند کی شناف میں مدد کر سکتی ہے بائی افسی کی اہمیت یہ ہے ایکیوریٹ ڈیگنوزیس یہ سب سے زیادہ یقینی تشریف سرام کر سکتا ہے اس میں ٹارگیٹیڈ اور افیکٹیو ٹریٹمنٹ کی سٹیمیلیشن بنتی ہے گائیڈنگ ٹریٹمنٹ بائی افسی ڈاکٹرز کو بیماری کی خصوصی نویت اور شدد کو سمجھا کر عراج کے بہترین انتخاب کرنے میں مدد کر سکتی ہے ارلی ڈیڈیکشن یہ کینسل جیسے سنگین حالات کا اعتدائی مرلے میں پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے اور کامیاب علاج کے امکانات کو بہتر بناتا ہے بیماری کے بڑھنے کی نگرانی کرونک کنڈیشن میں باقاعدہ بائی افسی اس بات کی نگرانی کرنے میں مدد کر سکتی ہے کہ عراج کس حد تک کام کر رہا ہے اور بیماری بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے خلاصہ یہ کہ بیماری افسی میڈیکل لیزیز کی وسیرینج کے ذشیز انڈرسینڈنگ کے علاہ اور عراج میں اپنا اہم کردارہ تک کرتی ہے